اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو اتار دیں اور مردے اٹھ کر ان سے بات کرنے لگیں اور ہر چیز کو ہم ان کے سامنے جمع کر کے رکھ دیں یہ دیکھ کر بھی وہ ایمان لے کر کے نہیں آئیں گے ایمان وحیل آئے گا مگر اللہ جسے چاہے اسے ہی اللہ ہدایت دے گا ایمان کی توفیق دے گا مگر اکثر لوگ جاہل ہیں اور الگ الگ قسم کے سوالات کیے کرتے ہیں میں سب سے پہلی چیز آپ بھائیوں کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں اتاری گئی ہے اللہ میں ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ابن کسیر رحمت اللہ کا یہ لفظ ہے اگر ہم ان کے سوالوں کا جواب دینا شروع کر دیں کیا تھے ان کے سوال کفار قریش کے سوال کیا تھے کہ ہمارے اوپر میں کچھ سوالات ان کے آپ کے پاس پڑھ کر سناتا ہوں کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں سبحان اللہ فرشتوں کے سب آئے یا خود اللہ تبارک و تعالی آئے یا پھر اللہ کی کچھ نشانی آئے تب وہ ایمان لے کر کے آئیں گے ان کا ایک سوال بنی اسرائیل میں ایسا بیان کیا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہم ہرگز ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے یہاں تک کہ آپ یہ جو زمین دیکھ رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں ڈزرٹ سعودی عرب کی جو زمین ہے ڈزرٹ ہے جو سہرہ ہے وہ سہرہ کے اندر نہر نکال دیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ ایک نہر نکال دیں ہم جاری کر دیں اور اس کا پانی بھی میٹھا ہو آپ نکال کے اگر آپ سچے نبی ہے آپ نکال دیجئے یا پھر آپ کے ایسے باغات ہوں خجور کے باغات انگور کے باغات ان باغات کے بیچ میں سے نہریں جاری ہوں اگر آپ نبی ہیں تو یہ کر کے دکھا دیجئے یا پھر آسمان کو گرا کے دکھائیے یا ایک ٹکڑے کو نکالیئے آسمان سے کما زعمت علینا جیسا تمہارا دعویٰ ہے یہ لفظ ہے قرآن مجید کا یہ ان کی سوالات تھے یا پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو لے کراؤ اللہ اکبر والملائکت قبیلہ اور فریشتوں کو لے کراؤ یا پھر تمہارا جو گھر ہے نبی جو ہوگا اس کا گھر سننے کا ہونا چاہیے سبحانہ یا پھر آپ ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان پر چڑھنا اور کہتے ہیں اور چڑھیں گے تو بھی ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے یہاں تک کہ اوپر جا کر کتاب ہماری نگاہوں کے سامنے لے کر آنا اسے ہم پڑھیں گے اللہ اکبر آپ جواب دے دیجئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل سبحانہ ربی ہلکنتو اللہ بشر الرسول آپ کہہ دیجئے میرا رب بڑا پاک ہے میں تو ایک انسان ہوں ایک رسول ہوں ہوں اور رسول ہوں یہ ساری چیزیں جو تم مجھ سے سوال کر رہے ہو سبحان اللہ اس کا یہ جواب ہے پارہ نمبر آٹھ کی پہلی آیت کریمہ پہلی آیت کریمہ یہ جواب دیا اگر ایسا ہو بھی جائے اللہ فرماتا ہے اگر ایسا ہو بھی جائے فرشتے بھی آ جائیں اللہ اکبر مردے اٹھ کے بات کرنے لگے ان سے وہ ساری خواہشات ان کی مکمل بھی کر لی جائیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان اس کا نام نہیں ہے ایمان اس کا نام نہیں ہے آپ خرق عادت کوئی چیز کر کے بتا دیں ہم مسلمان ہو جائیں گے آپ ہوا میں اڑ کے دکھا دیجئے ہم مسلمان ہو جائیں گے آپ پانی میں چل کے دکھا دیجئے ہم مسلمان ہو جائیں گے اس کا نام ایمان نہیں ہے یاد رکھئے ہمارے دین میں یہ بتایا گیا ہے ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیعت سے ملتی ہے اور ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے ہدایت سے بڑا کوئی نعام نہیں ہے جو انسانوں کے اوپر کیا جاتا ہے یہ ہدایت کے تعلق سے پہلی بات ہے سبحان اللہ دوسری بات ہدایت کے تعلق سے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے شیطان نے قسم کھا رکھی ہے میں نے کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے آیت پڑھی اس نے اللہ کے سامنے قسم کھا رکھی ہے کہ میں تیرے بندوں کو ہدایت پر آنے نہیں دوں گا سبحان اللہ ہدایت پر نہیں آنے دوں گا تیسری چیز ہدایت کے تعلق سے میں مکمل بنا کر کے چھے چیزیں تمہارے حوالے کر رہا ہوں تیسری چیز ہدایت کے تعلق سے جو ہمیں یاد رکھنی ہے افراد اور جماعت افراد اور جماعت کی کسرت یہ بھی ہدایت کی دلیل نہیں افراد اور جماعت کی کسرت یہ زیادہ لوگ ہیں سبحان اللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں افراد اور جماعت کی کسرت بھی ہدایت کی دلیل نہیں ہے میں نے کچھ دیر پہلے سرسری طور پر قرآن مجید کا جو آناوین بتاتے میں میں نے پڑھا چودی چیز ہدایت کے تعلق سے ہدایت کے لئے ذہن کا کھلنا ضروری ہے اگر ذہن نہیں کھولے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے ذہن کو نہیں کھولے گا اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا پہلا جو لفظ ہے رب شرح لی صدری اللہ میرے سینے کو کھول اللہ میرے سینے کو کھول سبحان اللہ اور اللہ نے نبی کو بھی کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھولا دماغ کا کھولنا ضروری اوپن مائن ہونا بہت ضروری ہے آدمی ڈاکٹر ہو انجینئر ہو سینٹسٹ ہو مائن نیرو ہے اگر نیرو مائن ہے سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے تو اسے کبھی ہدایت نہیں ملے گی آدمی کو ہدایت ملنے کے لئے ذہن سازی ضروری ہے ذہن کا کھلنا ضروری ہے قرآن مجید کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُمْ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِسْلَا کیا بات ہے اللہ کی اللہ جسے ہدایت جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارادہ کرتا ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے سب سے پہلے اللہ اس کے ذہن کو کھولتا ہے قرآن کہتا ہے یا شرح صدرہ اللہ علیہ السلام اوپن مائن ہو کر وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور پڑھنے کی کوشش کرتا ہے پانچویں بات ہدایت کے تعلو سے بہت ضروری بات ہے اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے ہدایت کا مالک صرف اللہ تعالی ہے کسی کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے میرے بھائیوں کسی کے ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ کر اپنے چچا کے سامنے مرنے سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث ہے باخدہ یہ لفظ دہرا رہے ہیں اے میرے چچا جان پڑھئے لا الہ الا اللہ میں اللہ تبارک و تعالی کے پاس آپ کے لئے میں جھگڑا کروں گا مطلب میں اللہ تبارک و تعالی کے پاس سپارش کروں گا آپ پڑھئے اس لفظ کو کتنا بول رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ پوری زندگی نبی کی ان کے سامنے موجود ہے ساری چیزوں کو وہ جانتے ہیں سبحان اللہ اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد عرب کے لوگ کیا کہیں گے اے میرے بچے میں جانتا ہوں کہ تو جو بول رہا ہے وہ سچ ہے مگر عرب کے لوگ میرے مرنے کے بعد کیا بولیں گے لوگ کیا بولیں گے یہ سوچ کر وہ کہتے ہیں سبحان اللہ اور ہاں دو لوگ اور بھی کھڑے ہوئے ہیں ان کو بہکانے کے لئے یہ بول رہے تھے دو لوگ ایک ابو جہل تھا اور ایک اس کا دوست تھا وہ کہہ رہے تھے ابو طالب سے دادا کے طریقے کو چھوڑ کر ان کے طریقے پہ جا رہے ہو آخر میں ابو طالب نے ہی کہا نہیں میں مر رہا ہوں میرے باپ اور میرے دادا ان کے طریقے پہ میں مر رہا ہوں میں تمہارے طریقے کو مانتا ہوں مگر میں اس کا اقرار نہیں کروں گا ہدایت نہیں ملی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا آپ کی وجہ سے انہیں کوئی فیدہ پہنچے گا کہاں ہاں فیدہ پہنچے گا جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب انہیں دیا جائے گا اور وہ عذاب یہ ہوگا کہ جو جوتے ہیں آگ کے جوتے انہیں پہنائے جائیں گے اور ان کا سر کھول رہا ہوگا ہانٹی کی طرح پک رہا ہوگا یہ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب ہے جو ان کو دیا جائے گا پتا یہ چلا قرآن یہ کہتا ہے اس کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَوَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَا آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اللہ اکبر اور چوتھی چیز ہے ہدایت مل کر دوبارہ چھن لی بھی جا سکتی ہے اللہ اکبر جنہیں ہدایت ملی ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمیشہ ہے یہ عبدی عبدی ہے گزشتہ واقعات کو اگر ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے مصنفین حضرات مؤلفین حضرات بڑی اچھی کتابیں لکھنے والے لوگ مرتد کتنے لوگ ہڑ گئے ہیں دین اسلام وہ زمانے سے چل رہا ہے اس لئے ہمیشہ ایک دعا مانگی جائے یا مقلب القلوب ثبت قلب علا دینی ربنا لا تزق قلوبنا بعد اِذہ دیتنا سبحان اللہ ان دعاوں کی کسرت کریں زندگی کے اندر میں نے اس آیت کی شرائط نمبر آٹھ سورہ آل امران میں میں نے کچھ باتیں اس کے تعلق سے بیان کی ہے اسی طریقے سے آج ہی کے نماز تراویم ہے انشاءاللہ آگے ایک بات آ رہی ہے ہدایت کا جو راستہ ہے وہ ایک ہی راستہ ہے اللہ اکبر دو راستے نہیں تین راستے نہیں چار راستے نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے اور حدیث جو ہے سبحان اللہ صحیح حدیث ہے اللہ اکبر آئندہ میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا ابھی اس کا صرف اشارہ دوں گا آئندہ انشاءاللہ تعالی ہو سکے تو میں اسے اور تفسیر میں کہوں گا بات ہدایت کیا رہی ہے اس لئے اس کو ساتھویں بات کی طور پر آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا ہدایت کا جو راستہ ہے وہ ایک ہی راستہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ مسند احمد کی روایت ہے قَالَ قَطَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَمَ قَطًّا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ مُسْتَقِيمَ وَقَطْعِ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ السُّبُل لَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ يَدُعُوا إِلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةِ اللَّهُ اَكْبَرُ وَأَنَّ هَذَا سُرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُهُ یہ آیتِ کریمہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وسیعت میں نے اب بھائیوں کے سامنے کہا ون ففٹی ون ون ففٹی ٹو ون ففٹی تری ان آیتوں کی شرح میں اس آیت کو پیش کیا گیا ہے وہاں بھی انشاءاللہ میں اس سے ذکر کروں گا ابھی ہدایت کے اندر میں کہہ دیتا ہوں ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی ثم قال پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے لکیر کھینچ کر اور یہ سیدھا راستہ ہے وَخَتَّعِ يَمِنِهِ وَشِمَالِ پھر آپ نے اس کے سیدھے طرف کچھ لکیریں کھینچی اور اس کے بائیں طرف آپ نے لکیریں کھینچی کہا یہ جو لکیریں ہیں یہ الگ الگ راستے ہیں اور اس میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو بلا رہا ہے اللہ اکبر سیدھا راستہ ایک ہی ہے اہدین الشراط المستقیم اللہ تبارک و تعالی اس سیدھے راستے پر ہم سب پچھلنے کے توفیق قطع فرمائے یہ پہلا ٹکڑا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ بہت سارے لوگوں کو عبرت اس آیت کریمہ کے اندر میرے اور آپ کے لئے اور آج کے لئے جو عبرت اس آیت سے جو ہمیں نکل کر آتی ہے وہ یہ ہے کرامات کو دیکھ کر یا پھر پتا نہیں کیا کیا دیکھ کر لوگ ایمان لے کر کیا آنا چاہتے ہیں نہیں ایمان ایک اللہ کی نعمت ہے ایمان ایک اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا توفہ ہے جو انسان کو دیا گیا ہے سبحان اللہ جسے ملا اس کی نصیب ہے سبحان اللہ جس کو ملا اس کی نصیب ہے یہ لفظ میرا یاد رکھیے اور یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے اور یہ ان چیزوں پر شرائط پر نہیں ہوتا آپ یہ کر دو آپ وہ کر دو نہیں ہوتا ایمان کے لئے اللہ سے ہمیشہ دعا کیجئے اللہ ہمارے دلوں کو کھولے ہمارے رشتہ داروں کے دلوں کو کھولے اللہ تعالی ہمارے غیر مسلمین کے دلوں کو کھولے تاکہ اللہ ان کے سینوں کے اندر ایمان کو اتار دے یہ پہلی آیت ہے جو ہمیں انشاءاللہ تعالی یہ باتیں بتاتی ہے